ننکانہ صاحب واقعے پر عمران خان میدان میں آگئے سفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام دیتے ہوئے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ ننکانہ صاحب میں پیچ آنے والا واقعہ میرے ویجن کے خلاف ہے ان کا کہنا ہے کہ ننکانہ صاحب واقعے اور بھارت میں قلیتوں پر حملے میں کوئی فرق نہیں انہوں نے مزید کہا کہ اس حکومت اور یا زیرو ٹالرنس دکھائیں گے یاد رہے کہ اس سے قبل ایک ویڈیو پیغام دیتے ہوئے ننکانہ صاحب میں احتجاج کی قیادت کرنے والے شخص عمران علی چشتی کا کہنا تھا کہ اپنے رویے پر تمام سکھ برادری سے معافی مانگتا ہوں میں نے تمام جذبات میں آ کر بیان دیئے ان کا کہنا تھا کہ ہم جس طرح پہلے سکھ بائیوں کی عزت کرتے ہیں اسی طرح سے کرتے رہیں گے سکھ بائیوں کی دلہ داری پر ان سے معافی مانگتا ہوں گزشتہ روز عمران علی چشتی کے جانب سے ننکانہ صاحب میں ایک احتجاج کی قیادت کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ایک بھی سکھ کو ننکانہ میں نہیں رہنے دیں گے عمران کے جانب سے سیکیورٹ نافذ کرنے والے اداروں کو دھمکیا بھی دی گئی تھی چھے شہر پسند اناصر ننکانہ صاحب گردوارہ جا کر سکھوں کو حراسہ کرنے کی کوشش کی تھی پاکستانی شہریوں کے جانب سے سوچل میڈیا پر اس واقع کی شدید مضمت کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ ننکانہ صاحب میں اس سے قبل تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اب جب کرتار پر رہداری کے استطاع کے بعد سے دونوں ممارک کے پنجاب کے عوام کے درمیان قربتیں بھر رہی ہیں تو بھارت نے پھر سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بھرنے کی کوشش کی تھی جبکہ اس تمام واقعے پر وزیر مذہبی امور نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ چند مقامی افراد نے گرفتار افراد کی رہائی کے لیے کولیت کے خلاف استجاج کیا ننکانہ صاحب میں کوئی ناکوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا قومت پنجاب اور مطروقہ وقف املاک انتظامیہ وائدین علاقے سے رابطے میں ہیں بھارت کا معمولی تنازے کو مذہبی تسادم کا رنگ دینا بالکل غلط ہے بھارت کا واقعہ کو بڑھا چارا کر پیش کرنا انتہائی افسوسناک ہے بھارت عقلیتوں کے استجاج سے توجہ اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے ننکانہ صاحب میں گروہ گوہن سنگھ کے جنم دن کی تقریبات معمول کے مطابق جاری ہیں اور شہر میں حالات معمول کے مطابق ہیں